سلطان محمود عزیز نے اپنے غلام عیاض کو ایک انگوٹی دیا اور کہا اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں غلام عیاض نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیہ بھی کیا ہوتی ہے وہ دورتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں انہا للہ و انہا علیہ راجعون اندر کی تیاری خود کرنی ہے باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاکو ہوتا ہے ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں زندگی بھی کتنی عجیب ہے جو تیڑا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے کون کیا کہتا ہے پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو واقعی سب کو چھوڑ دو مستقبل کہتا ہے میرے لئے کوشش کرو واقعی سب بھلا دو اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے حالات کی تاریخی سے نہ گھوراؤ اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریخ ترین اور کالے بادلوں سے ہی برستی ہیں کڑوے الفاظ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں دل چیر کے اس کے تکڑے تکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکن سے سو جاتا ہے کسی کو دکھ دے کے اور ٹوٹا ہوا انسان بینہ کچھ جواب دیئے خاموش ہو جاتا ہے اور اگر وہ تحجد میں رو دے اللہ کے سامنے اپنے آنسوں گرائے تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں صدرتا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سننے کا بہت شکریہ